ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں اقتجاجی مزہرہ کیا اور دھرنا دیا جبکہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ٹیوٹا ملازمین کے ذلی صدر نور محمد نے کہا کہ حکومت نے ٹیوٹا ملازمین کو دوزار اکیس میں پچیس فیصد اور دوزار بائیس میں پندرہ فیصد ڈسپریٹی الاؤنس ابھی تک نہیں دیا جبکہ ہر ادارے کو ڈسپریٹی الاؤنس مل چکا ہے تو ہمارے ساتھ ناروہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیس اگز سے کلاسز اور دفاتر کا بائی کارڈ کیا ہوا ہے اس اقتجاج کی وجہ سے امتحانات بھی ملتری ہو چکے ہیں مگر حکومت اور انتظامیہ کی کان پر جون تک نہیں رہیں گی اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اقتجاج کے دائرہ پورے پنجاب تک پھیلا دیا جائے گا ٹیوٹا ملازمین کے اقتجاج کی وجہ سے نئے داخلے بھی متاثر ہو رہی ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں دوہزار پچیس دوہزار بائیس کا پچیس پرسنٹ اور دوہزار بائیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو کہ دوہزار بائیس میں ناؤنس کیا گیا تھا وہ تا حال نہیں دیا جا رہا ہمارے تمام جو ہے سیوٹا ملازمین ان کو یہ آنس مل رہا ہے اور جو ہماری انتظامیہ ہے انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا کہ ٹیوٹا ملازمین کو بھی یہ آنس دیا جائے حالانکہ ان کے قوانین میں یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی مراد دی جائیں گی سیوٹا ملازمین کو وہی ٹیوٹا ملازمین کو بھی دی جائیں گی لیکن تحال اس پر عمل درامہ نہیں ہو رہا اور اسی وجہ سے ہم لوگ بائیس اگر سے ہر تال پر ہیں نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کلاسز ہو رہی ہیں نہ اڈمیشن ہو رہا ہے امتحان جو ہے منصوف ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ نے ابھی تک کوئی خاطر کام جو ہے وہ کام نہیں کیا اس پر سردیوں میں نزلہ اور زکام بنتے ہیں کئی بیماریوں کا سبق ڈیٹال سوپ کے روزانہ استعمال سے سردیوں میں بچوں کو بیماری سے شیل کرنا ہے آسان اس کا جرم دیفنس پروٹیکر ہے سو بیماری پھیلانے والے جراسیم سے اور پہ یقینی حفاظت